اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاو ٹو انکریز امپریشن آن فائیویر پروفائل یا فائیویر گگ اچھا اس سے پچھلی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کی پروفائل پر امپریشن کیوں نہیں آرہے ہیں اس کی کیا کیا وجہ تھی وہ ساری وجہ میں نے بتائی تھی اور پھر ابھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ امپریشن آپ نے بڑھانے کیسے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کیسے کرنا ہے تاکہ ultimately آپ کو زیادہ orders آئیں آپ کو زیادہ profit ہو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک disclaimer دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے topics بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو relate کر رہی ہوتی ہیں ایک ہی بات بعض دفعہ دو تین چار ویڈیوز میں بتانی پڑتی ہے اب gig ranking جو ہے المست ہر دوسری ویڈیو میں یہ بتانی پڑتی ہے یہ بات تو ظاہر ہے جو نئے لوگ دیکھ رہی ہوتے ہیں ان کے لئے تھوڑا سا مجھے ایک touch دینا پڑتا ہے کہ یہ کیا بات ہے 30% returning viewers تو وہ سوچتے ہوں گے کہ پتن یہ ایک ہی بات بار بار بتا رہے ہیں تو میں وہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ میں ویڈیو کو اس انداز سے بتا رہا ہوتا ہوں کہ ایک نیا پرسن جو پہلی بار میری ویڈیو پہ آتا ہے تو اس کو بھی سمجھ آئے تھوڑی تھوڑی کہ یہ کیا اور ہے پھر بعد میں وہ باقی ویڈیوز دیکھ کے اپنی clarity کر لے گا اب اس کی ایک example ہے کہ میں جو سب کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ جو آپ اپنی فائیوز کی جو gig ہے وہ کسی irrelevant person کے ساتھ share نہ کریں کیونکہ وہ آپ کو order نہیں دے گا آپ کا چاچو مامو پھپا آپ کو order نہیں دے گا آپ اگر ویڈسل پہ اس کو بھیجتے ہو یا کوئی دوست تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کی profile نیچے جائے گی فائیوز یہ consider کرتا ہے کہ اس کو تو لوگ پسند نہیں کر رہے یا اس کو orders نہیں دے رہے تو وہ آپ کو نیچے بھینکتے جائیں گے تو آپ اس طرح relevant لوگوں میں نہ share کیا کریں یہ بات ہر دوسری ویڈیو میں آ جاتی ہے تو بات لمبی ہوگی ہے تو کوئی چیز میں intentionally repeat نہیں ہوتی بلکہ میں ایک نئے person کے لیے بھی content آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں ویڈیو میں آتا ہوں اچھا سوال یہ ہے کہ impression کو زیادہ کرنے اس سے پہلے again ایک ایسا person جس کو نہیں پتا کہ impression کیا ہوتا ہے اس کے لیے میں آتا منٹ بتاؤں گا دیکھیں impression simply یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو show ہوتے ہو آپ کی profile آپ کی gig کتنے لوگوں کو show ہوتی ہے یہ simply impression ہے اس کی example دیتا ہوں کہ ایک دکان ہے جو کہ روڑ کے بالکل من روڑ پہ ہے تو وہاں سے ڈیلی کی ویس پہ thousands آپ گاڑیاں گزرتی ہیں چلتے چلتے ان کی نظر اس دکان پہ پڑ جاتی ہے تو وہ simply اس دکان پہ impression آ رہے ہیں اب ایک دکان ایسی ہے جو کسی جنگل میں ہے یا کسی ویران روڑ پہ ہے تو اس پہ گاڑیاں ہی کم گزرتی ہیں اور اس پہ impression بھی نہیں آئیں گے لوگوں کی نظر بھی نہیں پڑے گی تو I hope کہ آپ کو یہ analogy سمجھ آئی ہوگی simply جتنے لوگوں کی جتنے bias کی نظر آپ پہ پڑتی ہے وہ impression ہوتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں impression کیوں زیادہ چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوگا اور ہر کو یہ کیوں چاہ رہے کہ اس کی gig پہ اس کی profile پہ impression زیادہ ہیں اس کی short بات یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ آپ کی profile کو دیکھیں گے جتنے زیادہ impression آئیں گے اتنے ہی زیادہ chances ہوں گے کہ آپ کو order ملے گا اتنے ہی زیادہ chances ہوں گے کہ آپ کی earning بھی زیادہ ہوگی تو یہ simple وجہ ہے کہ ہم سب چاہ رہے ہیں کہ ہماری gig پہ impression زیادہ ہیں اب آتے ہیں کہ impression زیادہ کیسے کرنے ہیں اچھا سب سے پہلے point پہ آ جاتے ہیں اگر تو آپ کی profile پہلے رینٹ یا آپ کو پہلے impression زیادہ آتے تھے ابھی آپ کی impression کم آ رہے ہیں تب کیا کرنے ہیں تب آپ نے یہ کرنے ہیں کہ ان buyers کے پاس جائیں ان کو بولیں کہ please آپ آ جاؤ اگر آپ نے 100$ کا پہلے کام کرایا ہوئے ابھی میں وہی کام 70$ میں کلوں گا میں discount دے رہا ہوں 20% 30% discount دے رہا ہوں میرے پاس آو وہ جب آپ کو order دیں گے تو آپ کی profile آہستہ آہستہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گی ultimately آپ کو ان clients کی طرف سے orders بھی آئیں گے تو ایک یہ سب سے اچھا method ہے ان لوگوں کے لیے جن کے impression پہلے زیادہ تھے ابھی کام ہو گئے یہ والا اور اس کے بعد جتنے methods ہیں وہ سب ان لوگوں کے لیے journal ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی پہلے impression زیادہ تھے ابھی کام ہے آپ نے نئی profile بنائی ہے پرانی ہے سب کے لیے اب دوسرا point یہ ہے کہ آپ private clients کو Fiverr پہ لاؤ let's support آپ کسی دوسرے platform پہ کام کر رہے ہو تو آپ کوشش کرو کہ اس client سے اس کا WhatsApp نمبر لے لو اس سے انسٹا ہے اس کا کوئی بھی social media اس کے ساتھ private contact کرو اور اس کو پھر Fiverr پہ لاؤ اس کو بولا مجھے ایک آرڈر ادھر کر لو باقی آرڈر ادھر ہی کرتے ہیں یا جدر سے بھی آپ کر رہے تھے اس سے کیا ہوگا یا ایون کچھ لوگ مارکیٹ میں آرڈرز بھی دیتے ہیں وہ کام بھی ہوتا حالانکہ وہ Fiverr legal consider کرتا ہے لیکن اکثر لوگ وہ کر لیتے ہیں ایک دو تین آرڈرز لے لیتے ہیں ان دونوں method سے آپ کے impression اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں میں دوسری method کو زیادہ recommend نہیں کرتا کیونکہ Fiverr اس کو allow نہیں کرتا لیکن کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو اگر آپ بھی چاہو تو کر سکتے ہو تو it's up to you تو اس طرح simply جب آپ کسی private client کو اپنے کسی source سے Fiverr پہ لاؤ گے اور اس کو بولو کہ آپ مجھے ادھر آرڈر بھی دے دو تو ایک نیا person آرہا ہے وہ آپ کو message کر رہا ہے بھی کل organic لی رکھو تو اس سے آپ orders بھی لے رہے ہو تو اس سے آپ کو Fiverr بہت زیادہ support کرتا اور وہ چاہتا ہے کہ اچھا اس کے پاس ایک نیا person آیا ہے تو وہ آپ کو پھر اور اور اوپر اٹھانا شروع کر دیتا ہے تو اس سے آپ کے impression زیادہ ہو جاتے ہیں بہت important method ہے میرے خیال میں سب سے important method یہ ہی ہے اچھا تیسرا method i think یہ بھی بہت زیادہ important ہے وہ یہ ہے کہ اپنی SEO اچھی رکھیں پچھلی ویڈیو میں لوگوں کو show رہے ہیں جتنا top پہ show رہے ہیں اتنے زیادہ impression آ رہے ہیں اتنے زیادہ orders بھی آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا کرنے ہیں آپ نے title اچھا رکھنے ہیں گیگ کا description اچھے رکھنے ہیں tags اچھے رکھنے ہیں image اچھے رکھنے ہیں گیگ ویڈیو بنا رہے ہو تو وہ compelling ویڈیو بنا ہو اپنی گیگ میں کوئی ایک ایسا joke ڈال دو جو آ کے سننے والے کو مزا آ جائے یہ سارے points جو ہیں آپ کے کام کو اچھا کر دیں گے اچھا next point ہے target subnich جب آپ کسی subnich کو target رہتے ہو example دیتے ہیں let's suppose آپ کی graphic design skiller اس کے میں بڑا gains تو کیونکہ وہ بہت saturated ہے اب اگر graphic design میں آپ simply لکھا گیا to graphic design تو definitely آپ کے ایک impression آئیں آپ کے زیادہ impression نہیں آئیں گے orders بھی نہیں آئیں گے کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اگر graphic design کے اندر وہ 3 چھوٹے level پر جاتے let's suppose آپ کہہ میں graphic design thumbnails design کروں گا youtube ویڈیو کی میری اس ویڈیو کو بھی 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 یا اگر آپ اس کے اندر بھی سب نیش میں چلے جاتے ہو کہ میں فوٹ بال نیش میں thumbnails design کروں گا تو definitely پھر لوگ آپ کے کام کو پہت پسند کریں گے اور وہ جو اتنا سب نیش میں آپ کے پاس لوگ آئیں گے وہ آپ کے پاس لازمی بات ہے کہ orders کریں گے چھوٹے level پر تو جب آپ کو order ملے گا تو گگ اٹھنا شروع جائے گی آپ کے impression بڑھنا شروع جائیں گے impression بنے کو میں بار بار order سے تشبیح دے رہا ہوں اس لیے کہ ظاہری سی بات ہے impression بنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ orders زیادہ آئیں ایک ازان ہو رہی ہیں ایک دفعہ میں ازان سن لی ہے تو بار بار ہوتی نہیں کہ دس پندرہ منٹ تو پھر بہتر ہے کہ بہت دور ہو رہی ہیں قریب والی مسئل میں ہو گئی ہے نیکس پوئنٹ ہے buy a request بڑی important ہے اور یہ آپ impression دے گی اگر آپ دن میں دس buy request بیٹھ اور consider کریں کہ ان دس میں سے وہ سارے پوئنٹ ہے جس کے جلئے آپ impression بڑھا سکتے ہو اور آپ اپنے orders بھی بڑھا سکتے ہو اچھا لاغ point ہے target social media marketing again وہی point ہے جو میں نے بتایا کہ آپ نے کزن دوست کو شیئر نہیں کرنا social media marketing مرکٹنگ میں آپ سٹوریاں لگائیں ایرلیونٹ لوگوں میں کوئی شیئر کریں کہ i made a new gig let's have some impression here no don't do it کبھی بھی ایسا نہیں کرنا social media marketing میں یہ ہے کہ آپ simply لوگوں کی کی انسر کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کے انسر میں ہی آپ اپنی پروفائل لنک بھی دے سکتے اگزامپل دیتے ہے let's suppose آپ ویڈیو ایڈنگ کرتے ہو ویڈیو ایڈنگ سے related کسی ایشو ہے let's suppose کسی بھی software پہ issue ہے ویڈیو ایڈنگ کے تو آپ وہاں پہ اس سے related کہیں پہ پلیٹ فورم ہے جس پہ پوسیس جا رہے let's suppose فیس بوک گروپ ہے تو آپ لوگ کو بتا سکتے کہ یہ پوئنٹ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے یہ پوئنٹ ایسے ہوتا ہے اس میں آپ کی مسٹیک ہے لائٹ چلی گئی ہے تو ابھی لائٹنگ بھی صحیح نہیں ہے یہ last پوئنٹ تھا تو ویڈیو ہوگی ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ میں بتا رہا تھا کہ سمپلی آپ نے کورا پہ جا کے آپ نے فیس بوک گروپ پہ جا کے ٹویٹر پہ بہت ساری پلیٹ